بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب عمران خان نے حومت سے مذاقرات کے لیے تین شرائط رکھی ہیں تو کیا حکومت پر اتنا دباؤ بن چکا ہے کہ وہ عمران خان سے مذاقرات کرے اور یہ سنم جعوید کا کیا معاملہ ہوا ہے دیکھیں سنم جعوید مسکراتی بہت ہے جی ان کا کیس بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے اوپر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن پہلے عمران خان کی شرائط اور شرائط کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا جواب صحیح یا حکومت کا جواب آپ سمجھ لیں جی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ نہیں کہنا چاہتے تو آپ حکومت کہہ لیں ورنہ آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں بہرحال عمران خان کے یہ تین شرائط سامنے رکھنے کے بعد جواب تو آ گیا ہے اور حکومت کی اس میں ویلیو کیا ہے حکومت کی کوئی وقت نہیں ہے بلکل حکومت کی صورتحال وہ ہے کہ بچہ جمورہ گھوم جا گھوم گیا جھوم جا جھوم گیا کٹ پتلی وہ انکل سرگم والا شو پتلی تماشا جی کہ پیچھے جو ہے وہ ہاتھ ہیں ہاتھوں کے اوپر دورے ہیں دوروں کے ساتھ وہ کٹ پتلیاں جو ہیں وہ بندی ہوئی ہیں تو حکومت دیکھیں حکومت کے پاس تو ڈیسیزن میکنگ کا اختیار نہیں ہے اور پاکستان کی گراؤنٹ ریالٹیز کوئی بھی حکومت ہو اس کے پاس ڈیسیزن میکنگ کے لیے ایک لیمیٹڈ سپیس ہوتی ہے صحیح تو حکومت نے تو اس کے اوپر فیصلہ کرنا نہیں ہے فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے امپلیمنٹ کرنا ہے جب سے عمران خان نے یہ شرائط سامنے رکھی ہیں اس کے بعد سے اب تک کیا ہوا ہے میں شرائط پہلے شرائط والی خبر میں ذرا آپ کو بتا دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان شرائط کے اوپر ہوا کیا ہے عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے تین شرائط رکھ دیا اڈیالہ جیل میں جب یہ کیس کا فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا اس کے بعد القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے اس کی ہیرنگ کے باکے پر ان کی جنرلیس سے گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک رینیوڈ جو ہے وہ بات کی دوبارہ سے یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے تین شرائط ہیں عمران خان نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن ہماری تین شرائط ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلی شرط میرے کیسز ختم کریں اس کے اوپر جواب یہ آیا کہ جس وقت عمران خان نے یہ بات کی اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ عدد کیس کا بھی فیصلہ آنا تھا عدد کیس کا فیصلہ جو ہے وہ پتا چل گیا اور عمران خان نے ٹیکنیکلی اس کے بعد رہا ہو جانا تھا بشرا بھی بینے بھی ہو جانا تھا لیکن ان کی گرفتاریاں ڈلنا شروع ہوتی ہے نیا مقدمہ تو شاہ خانہ کا اس کے بعد آپ دیکھیں نو مہی کے کیسز بوجداری مقدمات اس میں گرفتاری ڈل گئی تو یہ ساری صورتحال تو عمران خان کے کیسز ختم کریں نو نئے کیسز وہ ختم پرانے کیا ختم کریں نئے کیسز جو ہے وہ بن رہے اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی سٹرنٹھ ہے نا عمران خان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کی اس وقت لیگل سٹرنٹھ ہے وہ ہے یہی کہ مقدمات اتنے بنا دیئے گئے ہیں کہ لوگوں کو اگر کہیں کوئی مقدمہ سچا بھی ہوتا یا ہو لوگوں نے اس کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرنا پونے دو سو مقدمات تھوڑی بناتے ہیں آپ ایک ایسے شخص کے اوپر جس کے اوپر آپ کے ساتھ تصادم کی راہ اختیار کرنے سے پہلے ایک بھی مقدمہ نہ ہو صحیح ہسٹری نہیں ہے پیچھے کرپشن کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہ ہو یعنی صرف کہانی ہے نا دیکھیں توشہ خانہ کی فور ایکزامپل آپ بات کر لیں یعنی آپ توشہ خانہ کے اوپر اگر آپ نے کسی کو یقین دلانا ہے کہ یہ صحیح مقدمہ ہے تو آپ کیا کریں گے سیکٹری کابینا ڈیویجن کو ملٹری سیکٹری کو غلط 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 لگانے والے کو ساتھ میں آپ سزا دیں گے صحیح کرائیم اگر ہوتا ہے وہ ان آئیسولیشن نہیں ہوتا اس میں سہولتکار ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جن کی وہ پلگز بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو ہونے سے رکنا ہے تو بھائی اگر آپ نے توشہ خانہ میں عمران خان اور عمران خان کی بی بی کو سزا دے دی ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان اور عمران خان کی بی بی کو سزا دے دیں جب تک آپ اس ملٹری سیکٹری کو سزا نہیں دیں گے جس کے ذریعے جس کے پاس جاتے ہیں توفے جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں کابینا ڈیویجن جس کے انڈر توشہ خانہ آتا ہے وہ اس کا جو بندہ اس کے انتظام و انسلام سنبھال رہا تھا آپ اسے سزا نہیں دیں گے آپ غلط ویلیو لگانے والے کو سزا نہیں دیں گے اس تمام پروسس میں جو لوگ سو رہے تھے جن جن کی ذمہ داری بنتی تھی اس کو روکنے کی ان کو سزا نہیں دیں گے تو کس طریقے سے بھائی آپ کی وہ ججمنٹ آگے چل کر سروائیو کرے گی پھر آ جائیں آپ توشہ خانہ کو آپ سائیڈ پہ کر دیں سائیفر والے معاملے میں دیکھ لیں سائیفر والے سے آپ ہٹ جائیں باقی مقدمات دیکھ لیں اب ایک کیس ہے یہ تو اس وقت سے سٹارٹ ہو گیا تھا جب عمران خان was still in power اور اس کے بعد اس کے اوپر پوری بیسیف کیمپین چلی بیانیاں بنا جلسوں میں تقریریں ہوئیں پریس کانفرنسز ہوئیں ٹاک شوز ہوئے کیا کیا نہیں ہوا خبریں لگیں کولم لکھوائے گئے فیڈ کی گئیں بطور اشتہار سمجھیں گے چلوائی گئیں صحیح کہ وہی پنجاب میں ایک نیکسز ہے کوئی احسن جمیل گجر ہے کوئی فرا گوگی ہے کوئی خاور مانیکہ ہے اور بشرا بی بی ہیں اور یہ ایک سرکل بنا ہوا ہے اور کرتے کیا ہیں کہ عثمان مزدار ان کا کٹ پتلی ہے عثمان مزدار کے ذریعے پوسٹنگ ان ٹرانسفرز کے آرڈرز کیے جاتے ہیں ڈی پی او آر پی او ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر آئی جی ڈی آئی جی لگنے کے لیے تین کروڑ چار کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ پیسہ جی اس پیسے کے ذریعے جناب یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کرپشن کی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آپ رہے ہوں گے تو جب پوسٹنگ ٹرانسفر ہو ہی پیسو سے رہی تھی جی تو بیالیس مہینے میں کتنی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہوں گی پنجاب میں تو یہ تو کتھ تین سو چار سو پانچ سو ارب روپے انہوں نے اکٹھا کیا ہوگا بلکل اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں عثمان مزدار کو کچھ کہا نہیں فرق ہوگی کہ آپ لگے ہوئے ہیں پیچھے سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بھائی جو پیسے دے کے اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کروارے تھے آپ تین کروڑ روپے دے کے اگر کوئی پوسٹنگ کروائیں گے تو میں خدمت کرنا پڑے جا رہا ہوں تو آپ چھے کروڑ بنائیں گے نا یا آپ دس کروڑ بنائیں گے یا پندرہ کروڑ بنائیں گے تو آپ کے پاس پوٹینشلی تین سو چار سو چھے سو وہ ایسا آفسر موجود ہے اس وقت جو اسٹل ان سرویس آف پاکستان وہ یونان نہیں جلا گیا وہ کسٹنطنیہ نہیں چلا گیا وہ لیتھوینیا شفٹ نہیں ہو گیا وہ ادھر ہی ہے وہ ابھی بھی یہی پر ہے کوئی بائیس میں گریڈ پہ ہے کوئی کس میں گریڈ پہ ہے کوئی بیس میں پہ ہے کوئی انیس میں پہ ہے وہ یہاں پر اس وقت سرویس کر رہے ہیں اور وہ کروڑ ہار روپے ارب ہار روپے کھربوں روپے دے کر اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کروا رہے تھے کسی ایک بندے کو آپ لائیں اس بندے کو سزا دیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے بھائی کہ یہ کیس درست تھا اس سے پیسہ ریکوور کریں اس کا اقبالی بیان چلائیں میڈیا کے سامنے اس کا کوٹ میں اوپن ٹرائل ہو تاکہ لوگوں کو یقین آئے بھائی یہ جو طریقہ کار ہے یہ جب بیانیے پہ بننے والے مقدمات ہیں دیکھیں بیانیے کے بنیاد کے اوپر وہ پریس کانفرنس کریں گے یہ کہہ دیں گے یہ چار تین کا نہیں تین چار کا یا سات تین کا نہیں ہے یہ کچھ اور ہے کمپوزیشن ان پریس کانفرنس کی ان میڈیا ٹاکس کی سیاسی بیانات کی بنیاد پہ اگر مقدمات بنیں گے اور چلیں گے تو بیانیے بنانے میں تو تحریک انصاف ان سے آگیا ہے بہت وہ تو جا کے اس کو اتھل پتھل کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں وہ لوگ خود کرتے ہیں ان کی تو ایسے جماعت ان کو کچھ کرنے وہ تو کوئی سو دو سو سال آگیا ہے ان سے وہ سارا بیانیاں ساری چیز وہ تباہ ہو جاتی ہے ٹوٹر کے اوپر چاہے آپ اس کو بین بھی کر لیں پھر بھی ہو جاتی ہے وہ نہ چل رہا ہے اس سب بڑی تباہی تو ٹک ٹاک میں مجھے نہ چل رہا اچھے یہ ہے اب عمران خان نے کہا چلیں پہلی بات کمین بیک تو دے ٹاپک میرے کیسز ختم کریں تو وہ کیسز ختم ہونے کے بجائے کیسز میں اضافہ ہو رہے ہیں شرط نمبر دو ہمارے لوگوں کو رہا کریں اب یہاں پر آتا ہے سوال سنم جعبیت کا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ حکومت میں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب انڈر کنٹرول ہیں میں آپ کے سامنے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ادروائز بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن تین سے چار خبرے میں آپ کو بتا دوں گا نہیں بھائی انڈر کنٹرول نہیں ہے اب نہیں ہے اور سب نہیں ہے صحیح حکومت کے پاس ریاست کے پاس بہت پاورز ہیں لیکن کیا سب انڈر کنٹرول ہے اب انڈر کنٹرول ہے I have an opinion on this question ٹھیک ہے اب آجیں ہمارے لوگوں کو رہا کریں تو لوگوں کی رہائی والا بھی سنم جعبیت والا of all the cases اگر آپ سوچیں گے کونسے cases ہیں جو سب سے زیادہ حکومت یا ریاست کی ساکھ لوکلی اور انٹرنیشنلی ڈیمیج کر رہے ہیں یا potential ہے ان میں کرنے کا یا وہ cases جن کی بنیاد پر لوگوں کی عوام کی ہمدردی عمران خان یا عمران خان کی سیاسی جماعت یا ان لوگوں کے ساتھ ہے کونسے cases ہیں عمران خان کا اپنا case اپنے cases بشرا بی بی کے case اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین براشد بالکل عالیہ حمزہ سنم جعوید یہ خاص اجاز چوہدری پھر عمر سرفراز چیما یہ سارے جیلوں میں یہ وہ cases ہیں جنہوں نے ہمدردی میں بہت بے پناہ اضافہ لیکن جب بھی خواتین کی آپ بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کے اوپر کیا ہے وہ کراچی میں تھے لاہور میں حملے ہوئے ہیں اور باون میں اچھا چلیں اس کو ذرا تھوڑا سا سائیڈ بے کر دیں لیکن جو سب سے زیادہ دیکھیں خواتین والا معاملہ ہوتا ہے اس میں sentiments زیادہ ہوتا ہے بالکل ایسی ہے اور internationally بھی اس کو زیادہ جو arbitrary detentions ہیں اس کے حوالے سے internationally بھی آپ کو پتہ UN والی وہ بھی آئی تھی عمران خان کے حوالے سے but otherwise بھی انسانی حقوق والا معاملہ دیکھیں کبھی کبھی آپ کو پتہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو match میں دیکھتے ہیں جب آخری overs ہوتے ہیں تو ایسے hitting کرتا ہے آؤٹ ہونے کی پروانی کر رہا ہوں صحیح یا اپنی زندگی کی آخری سمجھ کے کھیل رہا ہوں یا آخری روٹی سمجھ کے کھا رہا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے there is no tomorrow بات یہ ہے کہ this country has to stay ایک حکومت آئے گی پھر ایک اور حکومت آئے گی پھر ایک اور حکومت آئے گی اس حکومت والے لوگ پچاس سال کے بعد مر چکے ہوں گے چلو سو سال کے بعد مر چکے ہوں گے بہت زیادہ جی لے گا ہمیشہ تو نہیں رہنا نا اس ملک نے تو رہنا ہے آنے والی حکومت کیوں اس طرح کی مشکلات پیدا کر رہے ہیں آپ اپنے ڈپلومیٹس کو انڈیا میں human rights violation کے اوپر بات کرنے جوگہ چھوڑیں بالکل ایسی سچویشن نہ بتائیں کہ ہر انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سفارتکار یا سیاستدان کو تانے سننے پڑے جب وہ right of reply لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب وہ گفتگو کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے مشنز بیٹھ کر اس کے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں اس جوگہ چھوڑیں انٹرنیشنل فورم سے پاکستان کے حوالے سے یہ سب کچھ نہ آئے وہ بھئی ایک مقدمہ بنائیں باٹا سا مقدمہ ہو اگر ہے بنتا ہے پروسیکیوشن اس میں مضبوط کیس بیلڈ کرے ثابت کرے عدالت میں سزا دل بھائی آپ یہ کہ بندے کو جب اومنی پریزنٹ بنا دیتے ہیں جو خصوصیت خدا بزرگو برتر کی ہے بھائی بے شک جو ہر جگہ موجود ہے سنم جاوید دو اومنی پریزنٹ نہیں ہے بھائی سنم جاوید کا ایک قصور ہے یا ہوگا اس کے اوپر کیس بنائیں اس کے اوپر سزا دل بھائی وہ چھ مہینے کی بنتی ہے وہ سال کی بنتی ہے دو سال کی بنتی ہے پچاس سال کی بنتی ہے سزائے موت بنتی ہے لیکن اگر ہے قصور وہ بنائیں اور کروائیں there is nothing آپ law اور قانون اب جب خود اس کو دیکھیں نا یہ جو ہے کہ پجاب پجاب میں پھر وہ جو گجرات والے جج ہیں انہوں نے جو فیصلہ دے دیا اس میں جو انہوں نے کتابوں کے حوالے دیئے اور جو لکھا ہے گرال صاحب نہیں اس میں ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ جو کہ اگر ریاست جو ہے وہ بونے بناتی ہے اپنے لوگوں کو اپنے خاص مقاصد یا اس کے لیے تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے یعنی جسٹ اس کا یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو چھوٹے قد والے پستہ قد پستہ کامت لوگ ہوتے ہیں جی وہ کوئی بڑی چیز اچیو نہیں کر سکتے بلکل ایسی یہ پوری قوم کی بات ہے جی ٹھیک ہے تو اب سانم جعوید وہاں سے اچھا وہ مسکراتی بھی تو بہت ہے وہ آجری ہوتی ہے اور وہ خدیجہ شاہ خدیجہ شاہ نے آپ کو پتہ نا کہ خدیجہ شاہ جی 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 سلمان شاہ کی آرمی کا بیک گراؤنڈ جی نانا جی تو وہ آپ کے کیا خیال ہے کہ ان کے لئے سفارشیں نہیں آئی ہوں گی بہت امریکن نیشنل فائنلی وہی سفارش چلی جی ورنہ دروائی سینٹیمنٹ بہت ڈیفرنٹ تھا خدیجہ شاہ نے بھی رہا نہیں ہونا تھا لیکن وہ ہو گیا اب سنم جاوید مسکراری ہوتی ہیں وہ ان کی گرفتاری دیکھیں میں نے تو ان کے خلاف نامقدمہ کیونکہ لہور میں ادھر تھے میں ان کو فالو نہیں کیا بڑا پن پوائنٹ کر کے باریک بینی سے مایکروسکوپک نہیں دیکھا وہ لہور میں رہی کبھی کبھی سرگودہ کبھی اب اس میں مقدمہ جو ہے وہ ہوگا آپ اس کو ثابت کر دیں جس کی بھی ہے اچھا اب آج ہیں وہ سنم جاوید والا معاملہ کہ ان کو پجاب سے روک دیا ایف آئی اے نے اٹھا لیا ایف آئی اے کا کیس پہلے دن دھڑام سے گر گیا وہ جج نے جو فیصلہ دیا اس کو کوئی پڑھ لیں دیکھ لیں پھر اس میں ان کو اٹھا کے میں ہمارے جو گروپ ہے ٹکرز والا اس میں میں ٹکرز دیکھ رہا تھا کہ گرفتار کر لیا اٹھا لیا ہے اب اسلامباد تلیس سوچ رہے کی رستاری ڈالنے کس میں چار پانچ گھنٹے میں شاملت اس پہ ہوئی وہ پھر آخر میں جا کے کوئی فیصلہ ہوگا کوئی ثری ایم پی ہوگا پھر یہ کوئی کہہ رہے تھے آپ رکھیں نیب کوئی کہہ رہے تھے آپ رکھیں ساڑھے کوئی چیز سیکشن ثری مینٹنس آف پبلک آرڈر اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو خیر ویڈیو ارلی آفرز میں کر رہے ہیں ریکارڈ اسلامباد ہائی کورڈ بھی ہے ہائی کورڈ میں یہ معاملہ تو اینڈ اپ ہون ہے تو لگتا یہی ہے کہ وہ اب اسلامباد سے ان کو کہیں اور بلوچستان یا اس قسم کا وہ ہوگا بٹ ڈیٹ اس گنگ ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیف دیکھیں نا انٹرنیشنلی بجائے اس کے کیس کے اوپر اتنے زیادہ آبازیں اٹھنے لگیں اگر ہے کوئی قصور تو اس میں اس کو سزا دے دیں ایسا کیس کریں نا کہ جس کے اوپر آپ انٹرنیشنلی بات نہیں ہوگی otherwise this will be declared as otherwise human right violation آپ کا درجہ مزید تنظلی میں چلا جائے گا آپ پھر authoritarian state آپ کو کہہ دیا ہے اور پھر آپ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے but اس سارے معاملے میں دیکھیں اب یہ تو ہو گیا عمران خان کی دوسری شرط کا تو وہ بھی رہائی والا معاملہ بھی نہیں ہے تیسرا شرط ہے کہ ہمارا mandate واپس کریں تو mandate واپس کرنے کے اوپر وہ رانہ صنع اللہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ mandate واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باہر ہوگی اور ہم جیلوں میں ہوں گے ان کو بھی confidence بہت ہے ان کو پورا confidence ہے کہ ہم جیل میں ہی end up کریں گے رانہ صنع اللہ صاحب کے بیان سے ہٹ کے otherwise بھائی یہ سارا شریع انتر اس لیے تو تھوڑی رچا تھا کہ آپ کو کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا mandate واپس کر دیں گے تو mandate تو واپس کرنے والی ان کی کوئی کہانے نہیں ہے وہ جاوی لطیف پیٹ پیٹ کے مر گیا وہ کہتا ہے کہ جناب management والی حکومت وہ غیرت اور بغیرتی سے انہوں نے اس کو کر دیا جو بندہ اس حکومت کو لینے کہ معاملے mandate واپس کرنا ہوتا وہ بھائی وہ جو آپ کا pass already mandate ہے وہ اس کو چھین رہے ہیں وہ مخصوص نشستوں کے case میں پہلے تو وہ پورا ریوڈیو کی طرح بانٹ رہے تھے وہ مخصوص نشستوں کا case کا جب فیصلہ آ گیا جن ججوں نے کہا دیا کہ تحریک انصاف کو دے دو ان کے خلاف campaign ہم گزشتہ ویڈیو میں discuss کر چکے ہیں وہ election tribunal کے حوالے سے ایک مخصوص ordinance اور پھر اس کے بعد قانون سازی کر چکے ہیں کہ retired judge کو بھی لگایا جا سکتا ہے لگایا جائے گا اور تاریخ جانگیری کے حوالے سے reference آ رہے ہیں cases ہو رہے ہیں ان کے بچوں کے record سامنے رکھے جا رہے ہیں وہ اس لئے دھوڑی رکھے جا رہے ہیں کہ آپ mandate واپس دینا سب انڈر کنٹرول نہیں یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں حکومت نے عوام کی کمر توڑ کے تباہی مچا کے taxes یعنی دیکھیں tax سے کوئی انکار نہیں ہے مجھے ریاست چلانے tax لیں گے تو ریاست چلائیں کیسے ملک چلے گا ملک taxes ضروری ہیں دو جیس ٹیکس جو دیتا ہے اس کو ٹیکس کی اگنس سہولیات بھی ملنی چاہیے پہلی بات مطلب میں ٹیکس دیتا ہوں ہیلتھ ایجوکیشن سیفٹی سیکیورٹی یہی بنیادی چیزیں ہی نہیں اگر آپ دے رہے تو کیا لوگ مطمئنے اپنی جہاں تک حکمرانوں کی بات آئے تو پراپٹیز بھی اکثر بھائی بناتے ہیں تو یہ سارے مجھ کرتے ہیں ٹیکس دینا ضرور ہے لیکن آپ نے ٹیکس انہی کے اوپر لگا دیا جو ٹیکس دیتے ہیں جو فس گیا وہ فس گیا تو یہ صورتحال اور اس میں آپ چلیں اس کے نتیجے میں آپ نے آئیم ایم ایف کرنی ہے یہاں تماشا لگا خادم رزوی صاحب کا جو دھرنا ہے اس کے مطلبات سے میں اگری کرتا ہوں مطلب نیتن یاہو ٹرررسٹ ہے پھر آئیم ایف کا کیا کرتا جو نیتن یاہو ہے پھر اسرائیل جو اسرائیلی پروڈکس کا بائیک آٹ ہونا چاہی ہم کرتے ہیں نام صاحب سب پریکٹیکلی بائیک آٹ کر رہے ہیں اور ریاست کو بھی کرنا چاہیے بلکل یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے بھائی یہ اگر ایک دھرنے کے نتیجے میں یہاں پر بیٹھ کے ہوگا تو اس سے پھر کام آپ کے اوپر پرویمز آ جائیں گے یہ خود دے لے نا ریاست پچھنے سبتمبر اکتوبر میں آتے ان کو بھی ہوش اپ تو اب آپ نے لانی انویسٹ منٹ آ مجھے بتائیں یہ ساری صورتحال چل رہی ہوگی تو انویسٹ منٹ کہاں سے آئے گی اب صورتحال یہ ہے ہر دوسرے چوتھے دن جب آپ کی پیٹرول کی سوئی تھوڑا سے نیچے آتی آپ اس خدشے کے پیش نظر جا کے پیٹرول کا ٹینک فل کرواتے ہیں کہیں پیٹرول پمپ والے ہرطال نہ کر دیں کل خبر آئی تھی جناب فلور مل اسوسییشن نے الٹیمیٹم دے دی جا رہے ہیں سمنٹ انڈسٹری دے رہی ہے ہر تال کی کال اپٹما نے ال پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کی پولیسی اس سے کیا ہوا ہے اجھا صرف وہ نہیں ہے معاملہ آپ ایک کے بعد ایک دیکھتے جائیں جماعت اسلامی کا اور جھٹکا مہانہ بل میں ہزار روپے تک فکس ٹیکس آئید بجٹ سے ایکسپورٹ میں کمی اور شرع نمو پر منفی اثر پڑے گا جو جیو نے کروائی تھی اس میں ماہرین معیشت کا اظہار خیال تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے کوئی بندہ کہہ لیتا ہے کہ سب انڈر کنٹرول ہے بھئی آپ انڈر کنٹرول ہے ہمارے کنٹرول سے یہ صورتحال ہمارے وسنبار ہو چکی ہے لوگوں سے جا کے دیکھیں ان سے پوچھیں بھئی آپ کے انڈر کنٹرول ہے ہمارے انڈر کنٹرول نہیں ہیں ہمارے بجٹ سنڈر کنٹرول نہیں ہیں لوگوں کے بجلی کے بل اینکونڈا کی طرح مو پھاڑ کے کھڑے میں نگلنے کے لیے افریت ہے کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے جو آپ کی انکم شرنگ کر گئی ہے اور مواقع شرنگ کر گئے ہیں تو وہ صورتحال سب انڈر کنٹرول نہیں ہے اور انٹرنیشنلی بھی آپ کو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر کسی بھی وقت کسی بڑی حظیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا which would be very unfortunate تو یہ کچھ چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر step لے لینے چاہیے اپنی اپنی آناوں کو تھوڑا کم کر کے پیچھے ہو کہ اس کو solve کرنا چاہیے تو بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوئی بھی side ready نہیں نظر آتی اور سنم جعوید یا ان لوگوں کی جو لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں ان کا ایک بڑا مسئلہ بن گئے کہ تاثر یہ بن گئے کہ ان کی رہائی کا مطلب فلان کی شکست یہ کہاں لکھا ہے تو جب یہ تاثر بن جائے کسی کے ذہن میں کہ اگر یہ نکل جائے گا یہ رہا ہو جائے گا یا اس کو گوئی ریلیف مل جائے گا تو that means کہ فلان کو شکست ہو گئی ہے تو یہ تاثر بھی شاید کہیں نہ کہیں ایک رکاوٹ ہے سہی بہت شکریہ حصہ نے پی آپ کے تجزیہ کا کمیٹس واپس میں ضرور بتائی گے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ